عیدیہ داس راج کے کنیا انٹر کالیج گرہ پور میں بدھوار کو مشن سکتی ناری سرکشہ ناری سممان ناری سوالنبن کے تحت جنپدی نوڈل ادھکاری اے ڈی کالیج کی بردانچاری ریمی یادو دورہ جاگ رکتہ کارکرم کا آئیو جن کیا گیا اس دوران پریوار نیالے کی کاؤنسلر ایم سلطانہ نے انتر راستی مہیلہ سبتہ دیوس کے اپلکش میں مشن سکتی ابھیان کے تحت آج اس جاگ رکتہ کارکرم کا آئیو جن کیا اس دوران مہیلہوں بالکاؤں اور چھاتراؤں کے ساتھ ہونے والے ہنساؤں بچوں کے ساتھ ہونے والی ہنسا اور سیف ون سیف ٹچ ہنسا اور پاس کو ایک تتہا چائلڈ ہیلپ لائن کے بارے میں چھاتراؤں کو جانکاری بھی دی ساتھ ہی ان کے حق اور ان کے ادھکاروں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے انہیں سترک اور سزک رہنے کی بات کہی اس سمبت میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پریوار نیالے کی کاؤنسلر ایم سلطانہ نے کہا ایپی سی کی دھارہ انڈیا جو اٹھارہ سال سے کم ہے اگر حملہ کرتا ہے اس نیئر سے کہ ہم اس کا حرسمنٹ کر دیں یا اس کے نوچ لینا کسی کو کھلے آم سڑک پہ ننگا کر دینا یا اس کے شریر کو نوچ لینا یہ ٹچ اینڈ ٹچ میں بھی آئے گا اس کی لجا مان کرنے کے لیے اس پہ اٹھائک کرنا یہ پاک سو آئیٹ کے اندر کے آتا ہے یہ اس کا نیال ہے اس کی کوٹ میں اسکرشل جد اس معاملے کو دیکھتا ہے سب سے پہلے اس میں تو اس طرح کے اٹھائک کرنے کے بعد اگر وہ پکڑ لیا گیا تب اس پر یہ دیکھا جائے گا کہ کاؤں سی دھارہیں لگائیں جائیں بھاری دھارہیں لگائیں جائیں کہ ہلکی دھارہیں لگائیں جائیں ٹھیک ہے ساتھ ہے سمجھ میں آیا یہ سب دھارہیں لگائیں جاتی ہیں کبھی آپ روپ جب اور بھی فرصت میں ہو تو ہمارے تو اس کو کاپی میں مشن شکتی یوجنا کے انترگت انتر راستی محلہ سبتہ دیوست کے اوسر پر محلاؤں ایو انبالکاؤں کے ساتھ ہونے والی ہنساؤں بچوں کے ساتھ ہونے والی ہنساؤں اور سیف انسیف ٹچ ہنساؤں مدوں پر تتھا پاکسو ایکٹ چائلڈ ہیلپ لائن کے بارے میں بھی بتایا جائے گا محلاؤں کے لئے ہیلپ لائن کے بارے میں بتایا جائے گا اس پہ ہم نے چرچہ کی ہے اور اس کی جانکاری ہم نے بچیوں کو دی ہے تاکہ بھویش میں ان کے کام آ جائے جس میں سب سے زیادہ آج کل جو علنت مدہ ہے وہ محلاؤں ایوہم بچیوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ اس کے لئے بہت سے ایکٹ بنائے گئے ہیں اس کے انترگت لڑکیاں جا کے عورتیں جا کے محلائیں جا کے اپنے وعد کو دائر کر سکتی ہیں لیکن جو اٹھارہ سال سے کم کی لڑکیاں یا بالک ہیں ان کے ساتھ اگر ہنسا ہو رہی ہے جیسے ٹریفیکنگ کا معاملہ آ رہا ہے بیوپار کا معاملہ آ رہا ہے ان کو لے جا کے لوگ بیچ دے رہے ہیں ان کے ساتھ آنیتک بیوہار کر رہے ہیں اتھارہ تھارہ کے کام کر رہا رہے ہیں یا اتھنائے دے رہے ہیں ان کے لئے کئی ایسے انجیوں بنائے گئے ہیں محلہ ویپار منڈل یا جو بھی بنایا گیا احبال ویپار منڈل یہ لوگ سرکار کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں لیکن اس کے تحت یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کام کر رہے ہیں ہم اگر ان برائیوں کو دور کر رہے ہیں اس میں سے کسی کے ساتھ پاکسو ایکٹ کے تحت کوئی بھی ہنسا ہو جاتی ہے تو ہم اسے سیشن کورٹ میں لے جا کے وہ سیشن کورٹ جو زیلے میں سیشن کورٹ ہوتی ہے اس کے تحت ایک پاکسو ایکٹ نیالے بنایا جاتا ہے اس نیالے میں ایسپیشل جج اس کیس کو دیتا ہے سنتا ہے اور اس کا نیڑائے کرتا ہے لیکن چھوٹے اصطر پہ جیسے مجسٹیٹ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا اس سمبند میں لڑکیوں کو ہم لوگوں نے آج کے دن ایڈی انٹر کالیج میں پرنسپل کے کہنے پر ہم نے آج ان کو پورا سمیہ دیا اور آگے بھی دینے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہماری بچیوں میں یہ اتصاہ پیدا ہو کہ وہ سیلف میٹ بنے سوالنبی بنے سممان ان کو دنیا میں ملے سممانیت ہوں سوالنبی بنے اور اپنی سرکشہ کا ویسیج دھیان دے اس کے لیے آج کا یہ ٹاپک تھا ہمارا شب نام ام سلطانہ ہے پریوار نیالے میں کانسلر ہیں ہم لوگ اور ہماری ایک انجیو بھی ہے جو کام کرتی ہے سینیک مہلہ پرشکشڑ سنستان ہم نے اپنے انجیو کا نام بھی اسی لیے رکھا تھا اسی ادیش سے رکھا تھا کہ مہلائیں سرکشت سممانیت اور سوالنبی بنیں اور آگے اگرسر ہوتی جائیں اور لڑکیوں کے لیے میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ عادتوں کو اپنے ایسے کچھ ایسے ڈھالو کہ دنیا تمہیں چاہے ایسی شخصیت بنا لو اسی باتوں کے ساتھ ہم اپنی وانی کو ورام دینا چاہتے ہیں دھنیواد